اچھا سر یہاں پر ایک بات اور ہے وہ یہ کہ میڈیکل سٹوڈن کے بنسبت اگر ہم دیکھیں انجینئرنگ جو بچہ انجینئرنگ سینٹر کرتے ہیں یا کومرس سینٹر کرتے ہیں یا آرٹس سے کرتے ہیں تو اگر وہ اپنے گول کو اس طرح سے اچیو نہیں کرتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ ڈپریشن میں نہیں جاتے ہیں یہ کومرس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بلکل اوکی رہتا ہے کہ بھئی یہ نہیں تو یہ کرلوں گا یہ نہیں تو یہ کرلوں گا تو آپ نے ماشاءاللہ سائیکالوجی میں بھی ماسٹر کیا تو کیا وجہ ہے کہ جو میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ہی اتنی ڈپریشن موڈ میں چلا جاتے ہیں اصل میں میڈیکل کے اندر جو فیلڈ ہیں وہ میں ہی نہیں کہوں گا کہ وہ لیمیٹڈ ہیں بگر اس کو پروجیکٹ اس طرح کیا گیا ہے یا ہمارے ذہن میں جو تاثر ہوتا ہے وہ یہ کہا کہ جی ڈاکٹر بنے گا تو ٹھیک ہے ادھر وائز کچھ اور کرے گا تو کچھ نہیں حالانکہ میڈیکل سائٹ پہ بہت ساری فیلڈ ہیں اور ہر فیلڈ کا اپنا سکوپ ہے ہاں کچھ فیلڈ کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں کچھ سیلنگز آ جاتی ہیں جس کے بعد آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں کس قسم کی جوب کرنا چاہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ایک دو آپشنز بتا دیں کہ دیکھیں ایم بی بی ایس اگر نہیں ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ ڈی فارم میں تو جاتا ہے یا بی فارمیس ہی کر لیتا ہے اس کے علاوہ اور کتنے آپشنز ہیں کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے دیکھیں بہت سارے اپشنز ہیں ایک اپشن تو فار اگزامپل اگر آپ دیکھیں اس شہر کے اندر کون کون سے اپشنز آویلیبل ہیں تو اس میں ایک اپشن تو ہے میڈیکل ٹیکنالوجی کا لیکن میڈیکل ٹیکنالوجی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ایک سیلنگ ہے تو آپ ایک پرٹیکلل لیول تک کی جاب کر سکتے ہیں میڈیکل ٹیکنالوجیس بن سکتے ہیں میکسیم اگر آپ نے ایم بی ای کر لیا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کسی لاب کے مینجر بن جائیں تو وہاں پہ ایک سیلنگ آپ کو ہٹ کرے گی ٹیک ہے فیزیو تھرپی ہے اچھا اب اس میں جو چیز میں سکھاتا ہوں بچوں کو خاص طور سے اگر میرا کسی طرح رابطہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اگر فیزیو تھرپی کر رہے ہیں تو آپ صرف فیزیو تھرپیس نہ بنیں جس ٹائم پہ آپ گراجوئٹ ہو کے باہر نکلیں گے آپ کے ساتھ دو سو فیزیو تھرپیس اور باہر نکل رہا ہوگا چھیک ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو اور اب آپ کے پاس کیا ہے آپ کے سی وی میں اور اس کے سی بی میں فرق کیا ہے یا آپ کے سکل میں اور اس کے سکل میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے اب فرق ایسے لے کر آ سکتے ہیں بھائی اب ساتھ میں نیوٹریشنل سائٹ کا ڈپلوما کر لیں آپ یوگا کی کوئی سیٹیفیکشن کر لیں آپ ایروپک ایکسرسائز کی کوئی سیٹیفیکشن باہر سے کر کے آ جائیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں مختلف جو مارکٹ میں اویلیمن ہیں جو آپ کو دوسروں سے ڈیفرینشیئٹ کرتی ہوں